بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کی تعمیر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی وہ جگہ یتیموں کا مربط جہاں پہ خجوریں خوش کی جاتی ہیں تھا آپ نے جگہ کے بارے میں درافت فرمایا کہ جگہ کس کی ملکیت ہے معلوم ہوئی یہ جگہ دو بائیوں سہد اور سحیر کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں یتیموں کو بلایا تاکہ ان سے زمین کا ٹکڑا خرید سکیں اور یہاں مسجد تعمیر کریں ان دونوں یتیموں نے جگہ بلا معاوضہ دینے کی درخواست کی آپ نے قبول نہ فرمائی حید ابوبکہ صدیق رضی اللہ تعالی نے دس دینار دے کر یہ زمین مسجد کے لیے خرید دی بعد ازاں اس زمین میں موجود خجور کے درست کاٹ رہے مشرقین کی قبروں کو ہموار کیا گیا مسجد کی تعمیر کے لیے کچھی انٹے بنانے کا حکم فرمایا اس کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی انصار و مہاجرین کے ساتھ شریک ہوئے مسجد کی تعمیر میں خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمائی انٹے اٹھاتے رہے اور انٹے اٹھانوں میں عثمان بن مزہون بھی شامل تھے جو فطری طور پر نظیف تباہ تھے وہ اپنے کپڑوں کو بچاتے ہیں انٹے اٹھاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علق بن علی کو گھرہ گولنے کا حکم دیا انہوں نے گھرہ بنایا وہ خواہش ظاہر کی کہ میں بھی آپ کے ساتھ اٹھانا چاہتا ہوں آپ رمایا تم گھرہ گولو تم اس کام سے خوب واقف ہو یہ مسجد اپنی سادگی میں بے مثل تھی کچھی انٹوں کی دیوارے تھی کجور کے تنوں کے ستون تھے چھت کجور کے پتوں شاخوں سے بنائے گی جب بارش ہوتی تو سارا پانی اندر آ جاتا اس کے بعد چھت کو گھرے سے لیپ دیا گیا سو گز لمبی سو گز چوڑی تین ہاتھ گہری بنیادے کھو دی گئیں دیوارے قد آدم سے زائد تھیں قبلہ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا مسجد کے تین تروازے رکھے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد دو مرتبہ تعمیر کی گئی ایک مرتبہ اپردائی حجرت میں اور دوسری بات سات حجری میں فتح خیبر کے بعد بوسیدہ ہونے کی بات سے مسجد کی اثر نو تعمیر کی گئی جب مسجد دوبارہ تعمیر کی گئی تو مسجد کو وسیع کرنے کا مشورہ ہوا تو حضرت عثمان غری نے ایک انساری کی زمین دس ہزار درم میں خرید کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں پیش کی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نوی کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو ازواج متحارات کے حجروں کی تعمیر کے لیے بنیاد ڈالی اس وقت دو حجروں کی تعمیر کیے گئے ایک حضرت سودہ بنت زمہ کے لیے دوسرا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے باقی حجر حس پہ سروعت تعمیر کیے جاتے رہے مسجد کے متحصد حضرت حارسہ بن نومان انساری کے مکانات تھے جب آپ سے ان کو ضرورت پیش آتی تو حضرت حارسہ بن نومان انساری یہ مکان آپ کو نظر کر دیتے اس طرح یکے بعد دیکھنے تمام مکانات آپ کو پیش کر دیئے گئے اکثر حجرے کچھی انٹوں کے خجور کی شاہوں سے بنائے گئے تھے دروازوں پر کمبل اور ٹاٹ کے پردے تھے حجرے کیا تھے زہد و کنات کی تصویر